بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے اس جامعے میں اور اس شعبے میں مجھ سے قرآن کی ایک ادنا طالب علم کوئی موقع دیا کہ وہ آپ سے اپنے کچھ خیالات کو مشریک کر سکے اور کچھ سوال اٹھا سکے جس کی بنیاد کی اوپر این ممکن ہے کہ ہم علم کی نئے نئی سرحدوں کو تلاش کریں یا وہاں تک پہنچیں ہمارے یہاں یہاں ہیدرباد میں بھی اور ہندوستان کے دریاؤں میں ایک مچھلی پائی جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایل مچھلی ساپ نما ہوتی ہے جس کا شاید نام بام ہے یہ دنیا کے ہر دریاؤں میں پائی جاتی ہے جنوبی افریقہ میں بھی ہے آسٹریلیا میں بھی ہے نیوزلینڈ میں بھی ہے امریکہ میں بھی ہے مارچ کے مہینے میں یہ مچھلیاں پوری دنیا سے اپنا سفر شروع کرتی ہیں برمیوڈا کی طرف یہ تقریباً یہاں سے آٹھ ہزار میل کے فاصلے پر ہیں اور وہاں ایک سمندر ہے جس کو کہتے ہیں سرہ سوگا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کا سب سے شفاف پانی رکھتا ہے صاف شفاف یہ طویل سفر تیہ کرنے کے بعد لاکھوں مر جاتی ہیں لیکن بھٹکتی نہیں ہے اور یہ اسی مقام پہ پہنچ جاتی ہیں جس کو سرہ سوگا کہتے ہیں وہاں پہنچنے کے بعد ہی انڈا دیتی ہیں سطح سمندر نیچے اتر کے اور انڈا دینے کے فوراں بعد ہی مر جاتی ہیں دو ہفتے میں یہ بچے اُبھر کے اوپر آتے ہیں اور جن سائنٹسٹس نے ان کا تفصیلی مطالعہ کیا ہے اور ان کی ہر ہر انڈے کو دوربین سے اور مایکرو اسکوپک لینسز سے دیکھا ہے اور اس کے بعد اس کو ٹریس کیا ہے پھر یہ وہ بتاتے ہیں کہ یہ بچے جو ان انڈوں سے پیدا ہوتے ہیں جو سطح سمندر پہ آتے ہیں یہ اپنا واپسی کا سفر شروع کرتے ہیں اور پھر ان مقامات پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں سے ان کے والدین سفر کر کے سراغیوسہ آئے تھے اب نہ کوئی جی پی ایس ہے نہ کوئی ایٹلس ہے نہ کوئی بتانے والا ہے پھر بھی یہ سفر سدیوں سے جاری ہے یہ کیوں ہو رہا ہے اور قرآن نے شہد کی مکھی کے حوالے سے ایک بات کہہ کہ اس طرح اشارہ کیا ہے میں انہ رب کا آؤ حالہ اس لئے کہ تمہارے رب نے ان سب میں اپنی وحی پیوست کر دی ہے تو قرآن کا بنیادی موضوع تو وہ وحی ہے جو کائنات کی ہر شے میں پیوست ہے کوئی بھی خود ہمارا اپنا جسم اس وحی کا اظہار کرتا ہے یہ خون کا چلنا یہ دماغ کا کام کرنا یہ ہاتھوں کا کام کرنا یہ سب اس وحی کے نتیجے میں ہو رہا ہے جو ہمارے آزا میں پیوست کر دی گئی ہے اور اس حد تک پیوست کر دی گئی ہے کہ کائنات کی کوئی شے اختیار نہیں رکھتی کہ وہ اس وحی سے انحراف کرے یا اس وحی کے خلاف چاہے لیکن اس وحی کو سمجھنے کی ذمہ داری اللہ نے اس مخلوق کو دی جس کے بارے میں کہا کہ اشرف المخلوقات انی اعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الاسماء وکلہ کہ انسان میں وہ صلاحیت پیوست اللہ نے کی ہے جس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالی کا پیدا کردہ علم حاصل کرے اور جب تخلیق آدم پہ اعتراض کی بات تھی تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ ابھی ٹھہر جاؤ انتظار کو یہی انسان کائنات کے ان تمام تر رازوں سے پردہ اٹھائے گا جس کو ہم نے وہاں محفوظ رکھا ہے لیکن اس انسان نے تاریخی اعتبار سے جس باتوں کا ثبوت دیا ہے بڑی جلدبازی سے کام لیا کبھی بڑی کمزوری کا مظاہرہ کیا انہو ہوا خسی موبین مستقل طور سے جگڑا رہا ان کریکٹریسٹکس کا ثبوت دینے کے بعد انسان نے یہ ثبوت دیا یہ بات اپنے عمل سے ظاہر کی کہ شاید وہ کائنات میں پھیلی ہوئی جو وہی ہے اس سے مستفیض نہیں ہو رہا اور اس کے لیے پیغمبروں کے ذریعے پھر وحی دی گئی اور چوائز دی گئی انسانوں کو کہ وہ اس وحی کو چاہے تو اختیار کریں اور چاہے تو اس کو مستعلق کرتے ہیں ہمارے ہاں بہت بڑے امام گزرے ہیں امام محمد اللہ ایک دفعہ انہوں نے اپنے طوربہ سے پوچھا کہ تم قرآن کریم کی تلاوت کتنی کر لیتے ہیں جسی نے کہا کہ ہم رات کو پورا قرآن ختم کر لیتے ہیں کسی نے کہا کہ ہم دو تہائی پڑھ لیتے ہیں انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ آج رات جب تم قرآن پڑھو تو اس طرح سے پڑھو کہ جیسے کہ تم میرے سامنے بیٹھ کے پڑھ لیا پوچھا دوسرے دن کے کتنا قرآن پڑھا اور انہوں نے کہا ویسے تو ہم ایک مکمل قرآن کر لیا کرتے تھے لیکن جب خیال ہوا کہ آپ بھی سامنے بیٹھے ہیں تو بہت احتیاط سے پڑھا اور ہم ایک سپارے سے زیادہ نہیں پڑھ سکے میں خیال تھا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہیں غلطی نہ ہو جائے تو انہوں نے کہا ایسا کرو کہ آج رات اس طرح سے پڑھو جیسے کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے پڑھ رہا کتنا پڑھا کہ آج تو ہم ایک صفحے سے آگے نہیں بڑھ سکے خیال تھا کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے تو پھر ایسا کرو آج رات اس طرح سے پڑھو جیسے کہ تم اپنے خالق حقیقی کی سامنے پڑھ رہے ہو کتنا پڑھا ایک جملے سے آگے نہیں بڑھ سکے اس لیے کہ بار باری بات ذہن میں آ رہی تھی کہ کیا ہم واقعی اس کو سمجھ سکیں کیا ہم نے واقعی اس کو اس انداز سے سمجھنے کی کوشش کی جس انداز سے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اِنَّ حُدَ اللَّهِ حُوَ الْحُدَى اس میں ہمارے لئے ہدایت کیا ہے تو انسانوں نے اللہ کی ہدایت کو جب نظرانداز کیا تو پھر کائنات میں پھیلی ہوئی وہی کو بھی اس نے صحیح طریقے سے نہیں سمجھا بیستِ نبی نموت کا جو مقصد قرآن ہمیں بتاتا ہے وَيَدْعُوا أَنْهُمْ إِسْرًا وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فِيهَا یہ دنیا تباہمات میں جفڑی ہوئی ہے اس نے اپنے آپ کو خرافات میں باندھ لیا ہے زنجیروں میں باندھ لیا ہے آپ چاہ کے ان کو نکالیں آپ ان کو بتائیں کہ کس طرح سے وحیِ الٰہی کائنات میں پھیلی ہوئی وحی کی طرف انسانوں کو بلاتی ہے اور ان کو مسخر کرنے کی دعوت دیتی ہے اور ان کے بات کے متعقاضی ہوتی ہے کہ وہ اس دنیا کو بھی بہتر بنائے اور آخرت کو بھی بہتر بنائے جیسے کہ قرآن نے کہا خَسَرَ الْدُنِيَا خَسَرَ الْآخِرَةِ اُلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُ تو بات یہ تھی کہ قرآن نے ہم سے اس بات کا مطالبہ کیا تھا کہ کائنات میں پھیلی ہوئی وحی کو ہم وحیِ الٰہی کی روشنی میں جو کہ پیغمبروں سے نازل ہوئی کے ذریعے نازل ہوئی تھی اسے سمجھنے کی کوشش کریں اس کی بنیاد کے اوپر اپنا ایک ایسا معاشرہ بنانے کی کوشش کریں جہاں انسان کو اپنے حقیقی رب سے قربت حاصل کرنے کے مواقع مستقل طور سے میسر ہوئی اب اس سلسلے میں ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے لوگوں کو تین باتوں کا یقین دلایا جس کی بنیاد کی اوپر انہوں نے نہ صرف ایک معاشرہ کھڑا کر دیا بلکہ انسانی کردار کے وہ نمونے پیش کیے جس کی نظیر ملنا شاید ممکن نہیں انہوں نے اس ہدایت کو سمجھنے کے تین آسان طریقے اپنے ساتھیوں کے سامنے رکھیں کہ ہدایت اسی وقت مانے رکھتی ہے جب آپ کوئی مستقل احساس ہو کہ کوئی آلہ ہستی ہے جو مستقل طور سے آپ کی نگرانی کر رہی ہے ہر لمحے آپ کے فکر آپ کے عمل آپ کے خیال پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور نظر اسی لئے نہیں رکھی ہوئے ہیں کہ وہ نگران ہے اور وہ محافظ ہے بلکہ اس لئے بھی کہ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا جب اس عمل اور اس فکر اور اس خیال کی منیات کے اوپر مستقبل کی زندگی کے فیصلے ہوں گے تو ایک تو یہ کہ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے جو لوگ بھی اس بات کو یقین رکھتے ہیں کہ ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ کسی بھی لمحے ان کے عمل اور ان کے فعل سے غافل نہیں انہوں نے کہا کہ جب یہ چیز ہمارے کردار میں داخل ہو جائے گی اور ہماری زندگی کا ایک حصہ بن جائے گی تو یہ ممکن نہیں ہوگا کہ ہم ان راستوں پہ چلیں جو انسان کو اس کے اصل مقصد سے دور لے جائیں سم مرددناوں اس فلسافلین جو اس کو ان تباہیوں میں لے جائیں جہاں سے اُبرنے کے کوئی امکانات نہیں تو ایک تو بات یہ تھی کہ ہر وقت یہ احساس کہ وہ محافظ بھی ہے وہ نگران بھی ہے اور وہ ہر ہر عمل اور ہر فعل اور ہر قول پہ نظر رکھے ہوئے دوسرے ان کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے اور جو قرآن کی ہدایت کو سمجھنے کے لیے ان کو راستہ بتایا علیکم انفسکم تم ہی اپنے خود ذمہ دار وَلَا تَذِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَا اُخْرَا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اس سہارے مت رہنا کہ تم نبی کے خاندان سے ہو اس سہارے مت رہنا کہ تم اس کی اولاد ہو اس سہارے مت رہنا کہ تمہارا تمہاری پیدائش ایک عالی قبیلے میں ہوئی یا عالی نسل میں ہوئی اس خیال مت رہنا علیکم انفسکم تمہیں خود محنت کرنا ہوگی لِتُجْزَا كُلُّ نَفْسِمْ بِمَاتَسَا لَيْسَلِ الْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَا تمہیں خود کوشش کرنا ہوگی اپنے مستقبل بنانے کے لیے اپنے حال کو بنانے کے لیے اور جب تم ان بنیادوں پہ اپنے مستقبل کو اور اپنے حال کو بناوگے نقصان نہیں پہنچا سکتا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا یہ یقین دلا دیا کہ وہ انسان جس نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ وہ دوسروں کا محتاج ہے جو بارش کو دیکھ کے اس کے سامنے جھگ جاتا تھا جو پتھروں کی پوجا کرنے لگتا تھا جو پتھوں پہ اپنا ماتھا ٹیک دیتا تھا جو سیلاب آتا تھا تو قربانیت چراہ دیتا تھا انسانوں کی سمندر کے اوپر اس انسان سے یہ کہا کہ انتا وہ ہمات سے نکل کر اپنی زندگی کو اپنے ہاتھ میں لو اور اس وحی الہی کی بنیاد کے اوپر عمل کرو تمہاری زندگی بھی بنے گی اور تمہاری آخرت بھی بنے گی تم یہ خیال نہ کرنا کہ کوئی اور تمہاری نجات کا سمندر بنے گا تمہیں خود ہی سمجھنا ہوگا اور اس فضل سمجھ اور فکر کی بنیاد کے اوپر عمل کرنا ہوگا اور اس کائنات میں پھیلی ہوئی وحی کو حاصل کر کے اس کا فائدہ اپنے آپ کو بھی پہنچانا ہوگا اور دوسروں کو بھی پہنچانا ہوگا تیسری بات انہوں نے یہ کہی جو ایک انقلابی بات تھی بات سب جانتے تھے لیکن کہنے کی جرد بہت کم لوگ میں ہوتی ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ تم اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آیا ہو چند لمحے ہیں تمہاری پاس ان لمحات میں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرو ہدایت الہی کو سمجھو کائنات کی وحی کو سمجھو اپنے وقت کو ان بیکار چیزوں میں محمل باتوں میں مت صرف کرو جو تم کو تمہاری صلاحیتوں سے اور تمہاری اصل کابشوں سے دور کرکتی ہیں اور پھر اس کے نتائج تم کے نظر آ جائیں گے چنانچہ ان بنیادوں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں وہ معاشرہ قائم کر دیا جس کی نظیر نہ اس سے پہلے تھی نہ اس کے بعد ہمیں دیکھنے میں آئی ہے اور یہ اس لیے بات نہیں کہی جا رہی کہ یہ جذباتی بات ہے یہ عقیدت کی بات ہے بلکہ کسی بھی ترازو پہ تولنے کے بعد آپ اسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ بات وہی تھی جو انہوں نے کہی دو واقعات بہت واضح طور سے اکاسی کر سکتے ہیں اس دور کی کہتے ہیں کہ ایک مزدور تھا غیر مسلم مزدور وہ چکی پیس کے اپنے گھر کا گزارہ کرتا تھا تو ایک دن آپ کا گزر ہوا آپ نے دیکھا کہ وہ چکی نہیں پیس رہا ہے اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے اس نے کہا کہ میرے ہاتھ شل ہو گئے ہیں اور اگر میں یہ پورا گہ ہوں نہیں پیس ہوں گا تو مجھ کو مزدوری نہیں ملے گی تو میرے گھر کے لوگ بھوگے رہیں گے آپ بیٹھ جاتے ہیں چکی پیستے ہیں اور چکی پیسنے کے بعد اس سے کہتے ہیں کہ جب کبھی تم کو ضرورت ہو مجھے بلا لینا کیا کوئی آپ کو ایسا حکمرہ کوئی ایسا قائد کوئی ایسا رہنما ملے گا تاریخ کے کسی بھی صفحے میں جس نے اس حد تک اپنے آپ کو جوڑ لیا ہو انسانوں سے کہ اس کی ہر ہر تکلیف کو اور ہر ہر مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھا اور یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے خاندان کو اپنے انحسب و نصب کو اپنی پیغمبری کو اپنے دعووں کی ثبوت میں پیش نہیں کیا جیسے کہ قرآن نے ہم سے کہا کہ جب ان پر اعتراض کیا گیا تو ان کا جواب یہ تھا فَقَدْ لَبِسْتُ فِيْكُمْ عُمْرًا مِنْ قَبْلِهِ اَفَلَا تَعْقِلُو میں نے یہ ساری زندگی تمہارے سامنے موجود ہے تم ہی فیصلہ کر لو کہ میرے پیغام کی نویت کیا ہے اور میں کیا کہہ رہا ہوں کوئی دنیا میں آپ کو ایسا قائد نہیں ملے گا جس نے اپنی زندگی کو اپنے دعووں کی ثبوت میں پیش کیا ہو لوگ اپنے خاندان کو پیش کرتے ہیں لوگ اپنے قبیلے کو پیش کرتے ہیں لوگ اپنے تعلیم کو پیش کرتے ہیں لوگ اپنے مرتبے کو پیش کرتے ہیں لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو پیش کیا عَلَئِكُمْا نَفَسُكُمْ تو یہ ان بنیادوں پر انہوں نے افراد کو تیار کیا اور انہوں نے افراد سے ایک بات اور کہی قرآن کے الفاظ میں کہ اس کا خیار رکھنا وَإِمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُسُ فِي الْوَرْتَ اس وحیِ الٰہی کو اور اس عدایت کو سمجھنے کے لیے اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ جو چیز بھی انسانوں کے لیے مفید ہوگی وہی برقرار رہے گی یہ ماں سمجھنا کہ ایک گروہ ایک قبیلہ ایک نسل کے مفاد کی بات ہے یہاں انسانیت کے مفاد کی بات ہے کہ تمہارے عمل سے تمہاری فکر سے تمہاری سمجھ سے قرآن کے پیغام کو سمجھنے میں جو چیز ظاہر ہونا چاہیے کہ وہ کس حد تک تم انسانیت کی فلا اور بہبود کی بات کر رہے ہو اور کس حد تک قرآن اور اللہ کے پیغام کو انسانیت اور انسانوں کی فلا و بہبود کیلئے کے انداز سے سمجھ رہے ہیں وَإِمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَبْقُسُ فِيَلَرْتَ قرآن کی ہدایت قرآن کی راہت اور جب ہم اس اصول کے اوپر قرآن کی اس اصول کے اوپر پورے قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں مختصراً چھ اصول بہت واضح طور سے نظر آتے ہیں میں ان موضوعات کا تذکرہ نہیں کروں گا جن کا تعلق ہمارے عبادات سے ہے مناسق سے ہے میں ان اصولوں اور ان آیات کا بھی تذکرہ نہیں کروں گا جن کا تعلق ہماری اخلاق سے ہے میں ان موضوعات کبھی تذکرہ نہیں کروں گا جن کا تعلق ہماری تاریخ یا تاریخی واقعہ سے ہے اس لیے کہ دنیا کا ہر مذہب عبادات کے تعلق سے کچھ نہ کچھ بات پیش کرتا ہے ہر مذہب اخلاق کے تعلق سے کچھ ایسی بات کرتا ہے جو کہ تقریباً یقصہ ہی پائی جاتی ہیں اللہ یہ کہ کچھ لوگ حقائق سے اپنے آپ کو دور کر لیں تاریخ کے مطالعے میں بھی تاریخ اس وقت تک مکمل نہیں مانی جا سکتی جب تک کہ آخری انسان اس دنیا میں موجود ہے اور وہ تحقیق کر رہا ہے لیکن جو جو چھے بنیادی باتیں ہیں جو ہم کو اس سے پہلے کہ عدیان میں یقیناً اللہ نے نازل کی ہوں گی لیکن ان کے لوگوں نے ان میں جو انحراف کیا ہوگا جو ان سے جو تحریف کی ہوگی اس کے نتیجے میں وہ بات پوری طرح سے سامنے نہ آ پائی ہو اور وہ اسی آیت کے تحت ہیں وَإِمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسْ فَيَنْكُسُ فِي الْأَرْضِ کہ اس کو سوچو کہ کائنات کے درد کو کس طرح سے اپنے آپ میں سمولو اور کائنات کے درد کو قرآن کی آیات سے سمجھ کر کس طرح سے اسے دور کرنے کی کوشش کرو اس لیے کہ اگر تم اس بات کا دعویٰ کر رہے ہو کہ تم اللہ کی ہدایت کو مان رہے ہو تو اس کی ہدایت کو اسی طرح سے مانو جس طرح سے وہ تم سے منوانا چاہتا ہے اس ادایت کو تاریخی حقائق تاریخی واقعات سماجی حالات نفسیات خواہشات نفسیات ان کی بنیاد پر تینی کیا جاتا ہے وہ تو ایک ابجیکٹیو معروضی چیزیں ہیں جن کا کو زمانے اور وقت کی قیود سے آزاد ہو کے انسانوں کو دیکھنا ہوگا تو کہا کہ یہ جو اصول ہیں یہ کہے تو عربی زبان میں جا رہے ہیں اور کہے تو ایک خاص خطے اور خاص وقت میں جا رہے ہیں لیکن ان کا اطلاق پوری کائنات پہ ہوگا اس لیے کہ کائنات کا رب پوری کائنات کا رب ہے اس لیے کہ یہ پیغام پوری کائنات کے لیے ہے اس لیے کہ اب وہ وقت آ چکا ہے جہاں نسل کے قبیلے کے اور چھوٹی چھوٹی ذات کے دائروں سے نکل کر انسان اب آپ حقیت کی بات کریں اب معاملہ صرف بنی اسرائیل کا نہیں ہے اب معاملہ صرف عرب کے قبائل کا نہیں ہے اب معاملہ صرف ہندوستان کے برہمنوں کا نہیں ہے اب معاملہ روم کے پادریوں کا نہیں ہے معاملہ سارے انسانوں کا ہے اور اس میں قرآن نے بے شمار مواقع پہ اس لنک کو سمبالک انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ انسانیت کو ایک دوسرے سے جبتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیات سبحان اللہ لیل من المسجد الحرام لیل المسجد الاقصر لذی بارکنا اولہ لنریہ من آیاتنا انہو ہوا السمیل البصیر جو جس ہستی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جروہ سلم کا ڈیٹور کر کے آسمانوں پہ پہنچایا وہ تو برائے راز بھی لے جا سکتی تھی لیکن بنیادی مقصد یہی تھا کہ اس تعلق کو ثابت کیا جا سکتی جو کائنات کے تمام انبیاء اور تمام رسول ایک دوسرے سے رکھے ہیں ان آیات کو سمجھا جائے ان نشانیوں کو سمجھا جائے جو اللہ رب العزت نے کائنات میں پھیلائی ہوئی تو اس میں جو سب سے بنیادی بات تھی جو قرآن کا اہم ترین موضوع ہے اور جو شاید قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب میں اس طرح سے نہیں ملتا ہے جس طرح سے قرآن میں ملتا ہے مختصص سے الفاظ ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ انسانوں کو عزت ہم نے دی ہے اور اس عظمت اور تقریم اور تعظیم کا کہ کچھ بنیادی اصول جن پہ عمل کرنا ضروری ہے بنی مسلم کی بات نہیں ہے بنی عرب کی بات نہیں ہے بنی اسرائیل کی بات نہیں ہے بنی اسماعیل کی بات نہیں ہے بنی آدم کی بات تمام انسانیت اور جو کوئی بھی انسانوں کو اس حق سے محروم کرے گا اس کی تعظیم سے محروم کرے گا وہی ان لوگوں میں شامل ہوگا جو کہ اللہ کے پیغام سے اور اللہ کی ہدایت سے انکار کرے گا انسان کو اس بات کی اجازت اور حق ہو کہ وہ اپنے خیالات کی بنیاد پر اپنے خاندان پر مشتمل ایک نمونہ اپنے لئے اور دنیا کے لئے پیش کر سکے اسے اس بات کا حق ہو کہ وہ اپنی محنت کے نتائج حاصل کر سکے اسے اس بات کا حق ہو کہ وہ چاہے تو اس پیغام کو اختیار کرے اور چاہے تو اس کو مسترد کرے تقریم انسانیت یہی نہیں ہوتی کہ انسان سے یہ کہہ دیا جائے کہ وہ اس کی کچھ حقوق ہوتے ہیں کچھ ذمہ داری ہوتی اور آٹھ میں یہ بتاتی ہے کہ شاید وہی چند لمحات تھے جہاں انسان کی عظمت اور انسان کی تعظیم عملی طور سے دنیا نے دیکھی ہے افسان میں پڑھی نہیں جہاں انسانوں نے انسانوں کی عظمت اور تعظیم میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اس میں چاہے جنڈر ایشوز ہوں چاہے غیر مسلموں سے تعلقات ہوں چاہے بچوں سے تعلقات ہوں چاہے بڑھوں سے تعلقات ہوں چاہے دشمنوں سے تعلقات ہوں یہ انسانی تعظیم ہی تو تھی کہ جب جنگ احد کے بعد مکہ میں قہد ہوتا ہے تو دشمنوں کے لیے سب سے پہلے جو فنج اکھٹا کرتے ہیں وہ آپ ہی کرتے ہیں اور اپنے اصحاب کو اس بات کی تغییب کرتے ہیں کہ ان افراد کو بھوکا نہیں مارا جا سکتا اور ایسے بیشمار واقعات آپ ہی نہیں بلکہ آپ کے اصحاب کی زندگی میں بھی تلاش کی جا سکتے ہیں تقریم آدمیت یہ تازیم انسانیت کی بات تھی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو جس نے سب سے پہلے ایک خلش محسوس کی اس شہر میں یا ایک قسم کا ارتاش محسوس کیا وہ یہ تھا کے مہاجرین اور انسار میں کچھ اختلافات بڑھنے کے امکانات نظر آئے بے صرف سامان لوگ آئے تھے تو احساس وہ اکسی کو کہ 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 یہ ٹینشن بڑھ نہ جائے کہیں یہ عذبیت کی شکل اختیار نہ کر لیں تو کسی اور نے نہیں بلکہ ام الفضل ایک خاتون نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ امکانات پیدا ہو سکتے ہیں اور اس کے لیے ایک جلسہ عام منقد ہونا چاہیے اور یہ جلسہ میں اپنے باغ میں کروں گی اور اس جلسے میں مہاجرین بھی آئیں گے اور انسار بھی آئیں گے تو اس خاتون نے جس کو ہم نے پچھلے چودہ سال میں اپنے ہی معاشرے میں اسلام کے دیر حقوق سے بازابتہ طور سے محروم کیا ہے اس عورت نے اس جلسے کا ہی نقاب کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل اس نے تقریر بھی کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جلسے میں مباقات کے درس پہ بات کی اور اس جلسے میں سب سے پہلے وہ خاتون تھی جس نے کھڑے ہو کے کہا کہ میری آدھی جائداد عبداللہ ابن عباس کے لیے دی جائی ہے یہ تقریم انسانیت کی بات تھی کہ ہر جگہ سے آنے والے خیال کو قبول کیا جائے اس میں اس کا خیال نہ رکھا جائے کہ کسی کی سنف کیا ہے اور کسی کی جنڈر یا کسی کی قبیلہ کیا ہے یورپ تو ایک سو سال پہلے تک یہ بات کر رہا تھا کہ ان کی روح ہوتی بھی ہے عورتوں میں یہ نہیں ہوتی اور وہاں جب امہ حبیبہ واپس آئیں حبشے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے بعد تو آپ نے علم جرہی مہا سے حاصل کیا تھا آپ نے مسجد نبی کے قریب قائم کیا اور یہ کہا تمہاری ذمہ داری یہ کہ تم مدینے کے لوگوں کو علم جرہی کا علم دو پھر آپ ہی کے زمانے میں فاطمہ بن عبد الرحمن کو جو حضرت عمر کی بھتیجی تھی یا بھانجی تھی یا خالہ ذات بہن تھی ان سے کہا کہ مدینے میں جو بازار لگتا ہے ہن کو اس مقام پہ لے گئے تھے جہاں وہ تمام تر تصورات جو اس سے قبل مذاہب نے اللہ کے سر تھوپے تھے کہ عورت تمام گناہوں کی جڑھ ہے عورت تمام برائیوں کی اصل ہے انسان کو جنت سے نکالنے والی وہی عورت ہے شیطان کی دختر وہی ہے وہی ہے جو تمام تر فتنے کا سبب ہے اس کو اس مقام پہ لائکے کھڑا کر دیا جہاں اس نے قرآن کی حفاظت بھی کی جہاں اس نے بازاروں کی حفاظت بھی کی جہاں اس نے علم کی حفاظت بھی یہ تھی تقریم انسانیت ہم نے انسانوں کو بائز زندگی گزارنے کا حق دیا ہے اور اس حق کو انہوں نے اس مقام پہ پہنچا دیا جہاں انسان نے اپنے فکر اپنے ذہن کو آزار کر دیا قرآن نے کہا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین پوری لمبی آیت ہے کہ اگر مردوں میں یہ سلاحیت کر دیں تو عورتوں میں بھی یہ سلاحیت ہے اگر مردوں میں یہ سلاحیت ہے کہ وہ ایمان کی بنیاد پر اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑ لیں تو عورتوں میں یہ یہ صلاحیت ہے اگر مردوں میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنے جذبات کا قابو پا لیں تو عورتوں میں بھی ہے اگر مرد خیرات کر سکتے ہیں تو عورتیں بھی کر سکتے ہیں اگر مرد اپنے آسمت کی حفاظت کر سکتے ہیں تو عورتیں بھی کر سکتے ہیں کوئی کٹیگری ایسی نہیں چھوڑی جس میں کہ اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ ان کی صلاحیتیں مردوں سے کم ہیں لیکن تعلیم کے دروازے بھی ہمیں نے بند کیے اور وہ تمام تر چیزیں جو کہ دیگر مذاہب نے ان کے سر تھوپی تھی ان کو ناؤذ باللہ ہم نے اللہ کے سر تھوپ کے اپنے معاشرے میں جاری ہو سائے والا قد کر رہا نہ بنیا تو ایک بات تو یہ کہی تھی کہ انسان کی عظمت کے لیے اگر اس بات تدعویٰ کرتے ہو وہ قرآن اس عظمت کی تشریح کر رہا ہے حقوق کی شکل میں کہیں بھی ہوں کسی کے ساتھ بھی ہو اگر کسی کی تعدیم اور تقریم چھینی جاتی ہے اور چاہے چھیننے والا تمہارا اپنا ہی ہو کوئی کیوں نہ ہو اس کے لیے کھڑا ہونا تمہاری زمدداری ہے اب اس کے امپلیکیشنز بہت لمبے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ ایک ایسی متحرق قوم ہو جو کہ مستقل طور سے حالات پر نظر رکھے جو دیکھے کہ اس کے محلے اس کے گاؤں اس کے شہر اس کے ملک اس کی دنیا میں کہیں ایسے واقعات تو نہیں ہو رہے جہاں انسان کو اس کی عظمت اور اس کی احترام سے محروم کیا جا رہا ہے کہ کہیں ان حقوق پر نظر رکھنے والے لوگ موجود ہوں ان حقوق پر آواز اٹھانے والے لوگ موجود ہوں ان حقوق حقوق کے بارے میں علمی اعتبار سے سیاسی اعتبار سے سماجی اعتبار سے دوسروں کے سامنے حقائق پیش کرنے والے موجود ہیں یہ معاملہ محض مساجد میں تذبیر گمانے سے نہیں ہوئے والا قد کرم نہ بنی آدم کے بہت ہی لمبے امبلیکیشنز ہیں کہ گھروں تک میں کیا وہ تقریم ہو رہی ہے بچوں کی وہ تقریم ہو رہی ہے بڑھوں کی وہ تقریم ہو رہی ہے عورتوں کی وہ تقریم ہو رہی ہے غیر مسلموں کی وہ تقریم یہ سوال ہم اٹھا سکتے ہیں اس لئے کہ قرآن کا موضوع یہ ہے انسان اور انسان کے انسان سے تعلق اور اس کے تعلق اللہ رب العزت سے انسان کو بائزت زندگی گزارنے کا حق ہے اور اگر روحانی اعتبار سے ہدایت الہی اعتبار سے کسی سے باز پرس ہو سکتی ہے کہ کیا اس نے احترام انسانیت میں کے لیے اختامات اٹھائے تھے تو وہ کسی اور سے تو نہ ہو ان لوگوں سے ضرور ہو سکتی ہے جو کہتے ہیں کہ ان کی کتاب میں لکھا ہے جو پڑھتے ہیں اس جملے کو نہ معلوم کتنی مرتبہ اپنی نمازوں میں اور اپنی تلاوت میں کہاں ہیں ہمارے وہ ادارے جو خود ہمارے اپنے مسلمانوں کے حقوق کے تعلق سے ایک حقیقی جائزہ پیش کر سکیں اپنے ہی لوگوں کے سامنے کیا نہیں کہا تھا ابتدائی آیات آیات میں قرآن نہیں کہ تقریم آدمیت کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو اس کی معاش کی فکر سے آزاد کرتا جو صبح سے شام تک اپنے عزت کے سعودے کرتا رہتا ہے صرف اس لیے کہ اس کو کچھ پیسے مل جائیں جس کی بنیاد کی اوپر وہ اپنے گھر کا خرد چلا سکے اور اپنے بیوی بچوں کی پردہ پوشی کر سکے اور کوئی عزت کر سکے اس کو اس کی معاش کی فکر سے آزاد کرنے کے لیے یہی تو کہا تھا قرآن میں تو معلوم ہے کہ دشوار ترین کام کیا ہے یہی تو ہے کہ کسی کو غلامی کے پھندوں سے آزادی دلا دو جب پھوک شدید ہو اور بلبلہ رہے ہو تو کھانا کھلا دو جب کوئی پریشان حال ہو تو اس کو اٹھا لو جب کوئی گرا ہو گا ہے تو اس کو گلے سے لگا لے یہی تو کہا تھا ایسرہ میں انسانیت کے تعلق سے یہ کوئی اور بات کہی تھی کہاں ہیں وہ ادارے مسجدوں کے باہر بھیگ پانگتے رہتے ہیں لوگ مرقہ پوش خواتین اور ہم کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ کم سے کم ایک نظم ہی ایسا قائم کرتے ہیں جس کی بنیاد پر ان سے یہ کہیں کہ بی بی مسجد میں جا کے نماز پڑھ لوں ہم سب لوگ مل کے کچھ نہ کچھ اس ہفتے تمہارے لیے کر لیں گے تاکہ تم ہاتھ پیدانے سے میں کوئی سے سکھوں ہندوستان کو باہر مساجد میں جا کے دیکھ لی یہ آدمیت اور یہ جو احترام انسانیت کی بات قرآن میں بار بار کری ہے اور چاہے اس کا تعلق مسلمانوں سے غیر مسلموں سے ذات پاس میں ہم نے اپنے آپ کو خید کر دیئے دوسروں کے لیے تو لڑنا ایک الڈ بات ہے ہم نے مسلمانوں نے چاہے وہ یہاں کے ہوں چاہے عرب کے ہوں اور چاہے دنیا کے کسی اور خطے کے ہوں انہوں نے نسل کی بنیاد کے اوپر زمان کی بنیاد کے اوپر رنگ کی بنیاد کے اوپر تفریق کیے لوگوں میں تنخواہوں کے پیمانے مختلف ہیں اگر آپ کا رنگ سیاہ ہے اگر آپ کسی چھوٹے خطے سے آئیں یہ کہیں اور نہیں مسلم ممالک میں ہمارے ہم بھی ذات پات کا نظام ہے ہم بھی حقیر سمجھتے ہیں تو کام تقریم انسانیت کی بات کرتے ہیں اور جب تک ہم اس قرآن کے موضوع اور اس قرآن کی بنیادی فکر سے اپنے آپ کو آراستہ نہیں کریں گے کہ انسانیت کی تقریم کے لیے ہم آگے پڑھیں ہم بات آگے نہیں کرسکیں تو یہ ایک تو ایک پہنا موضوع تو یہ تھا تقریم دوسری بات قرآن نے بہت واضح طور سے کہی اس کائنات کے پیدا کرنے والا ایک ہی ہے اس کائنات کی مخلوق ایک ہی ہے انسان ایک ہے ٹھیک ہے انہوں نے کسی غلط فہمی کی بنیاد پہ کسی کمزوری کی بنیاد کی اوپر کسی پروپیگنڈے کی بنیاد کی اوپر مختلف قسم کے خیالات اختیار کر لیے ہیں لیکن بنیادی طور سے وحی الہی اور ہدایت الہی کا مقصد تو یہی تھا کہ ان تمام طرح انسانوں کو پھر ایک مقام پہ لے آیا جائے اور اس پیغام کی بنیاد پہ لے آیا جائے جو تمام انسانیت کے مفاد کی بات کرتا ہے وہ لوگ جو اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ اس پیغام کو سمجھ رہے ہیں اور ہدایت الہی کے آخری محافظ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ انسانیت اوپر سے ایک لڑی میں پھر ہونے کی بات کریں اختلافات کو دور کریں انسانیت کے انسانیت کی اختلافات کو دور کریں اور یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے اختلافات میں حد تک آ بھی بڑھ گئے ہیں کہ ان اختلاف کی بنیاد کے اوپر دوسری رائے رکھنے والے کو مسلمان بھی کہنے کے ربادار نہیں ہے یہ جو تکفیری سلسلہ شروع ہوا ہے اور جو صدیوں سے چل رہا ہے یہ ہماری معاشرے کا تو یہ قصہ ہے کیسے انسانیت کی ہم بات کر سکتے ہیں اس کی وحدت کی بات کرتے ہیں وحدت انسانیت کی بات کر سکتے ہیں اگر ہم کوئی طریقے کار ایسا نہ اپنا سکیں جس کی بنیاد پہ ہم بیٹھ کر آپ اس کے اختلافات کو دور کر سکیں یا ایک دوسرے کے اختلافات اختلافات کے ساتھ اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کر سکیں وقت کس کے پاس ہے جب ہماری ساری بحثیں ایک دوسرے کو منفی انداز سے گرانے اور غیر صحیح ثابت کرنے پہ لگی ہوئی ہیں جب عقائد کی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے کو ہم تنزیہ انداز سے بات مستقل طور سے کرتے رہنے کے عادی ہو گئے ہیں تو پھر کس کے بعد وقت ہے کہ انسانیت کو پھر ایک وحدت میں پھر ہونے کی بات کریں بھوپال میں میں ابھی ایک ہفتے رہا وہاں موضوع بحث ہر مجلس میں یہی تھا کہ رفع یدین کے بغیر کیا نماز ہو سکتی ہے یہ نہیں ہو سکتی ہے آٹھ آٹھ گھنٹے بحث ہو رہی ہیں مساجد میں بحث ہو رہی ہیں کبھی آپ نے اس موضوع پہ بات کی کہ یہ جو باہر غربہ کھڑے ہوئے ہیں باہر فقیر کھڑے ہوئے ہیں ان کی فقرہ ان کی فقیریت کو اور ان کی غریبی کو دور کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں کبھی آپ نے اس بات پہ بات کی کہ آپ کی گلیوں میں جو گندگی بہ رہی ہے اس گندگی کو دور کرنے کے لیے آپ کس طرح سے اپنے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو آمادہ کر سکتے ہیں اس کام کے لیے کیا کبھی آپ نے اس بات کی کوشش کی کہ خود مساجد کی صفائی کے سلسلے میں اپنی قوم کو متحرک کر سکتے ہیں کیا کبھی اس بات کی کوشش کی کہ وہ جو جن کو نیچ ذات کا لوگ کہا جاتا ہے جن کو نیچی ذاتوں کی لوگ کہا جاتے ہیں ان کو اپنے گھروں میں اپنی مساجد میں اپنے مقامات بلا کے ان سے انسانیت کے ناتے کوئی بات کی جا سکے ہیں انسانیت اور کیا ہوتی کیا ہے نہارہ لگانے کا نام تو نہیں ہے انسانیت کے ہم سب ایک ہیں یاد تو یہ ہے کہ ہم عملی طور سے لوگوں کی سامنے ایک ایسا نمونہ پیش کریں جس کی بنیاد پر لوگوں کو یہ احساس ہو کہ ہاں ان کا پیدا کرنے والا ایک ہے اور ان کے ساتھ ان کی ذات ان کی نسل ان کی گروہ کی بنیاد کے اوپر کوئی تخصیص یا کوئی انتیاز سلوک نہیں کیا جائے گا تو ایک ہی بات ہی بہتے تھے انسانیت کی انسان نے یہی تو کیا ہے آج کے زمانے میں کہ پارا پارا کر دیا انسانیت کو قومیت کے نام پہ وطنیت کے نام کے اوپر دین کے نام پہ مذہب کے نام کے اوپر ذات کے نام پہ پیسے کے نام کے اوپر میں اس قبیلے کا ہوں میں اجلال ہوں میں اشراف ہوں میں ارزال ہوں یہ ہماری معاشرے کا حصہ ہے دیلی میں آپ جائیں تو ضرور اس سانح کو اپنی آنکھوں سے دیکھئے گا کہ قبرستان میں جب آپ جائیں گے پرانی دیلی کے قبرستان میں جو دیلی گیٹ کی اوپر ہے تو سیدھے ہاتھ کی طرف سنی مسلمانوں کا قبرستان ہے الٹے ہاتھ کی طرف ان مسلمانوں کا قبرستان ہے جو مہتر جو ان کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے تھے جن کو نیچے کام کہا جاتا تھا ہندو مائیتھالوجی میں اور ہندو کا سسٹم میں اسے تک کہ زمین کی تطفین کے بھی ہم نے کی تقسیم کر دی محض اس بنیاد کے اوپر کہ وہ اونچی ذات کا تھا یا منونچی ذات کا تھا مساجد ہیں ابھی بھی گجرات میں وہ مساجد ہیں ابھی بھی اور جگہوں پر جہاں پر صرف ایک ذات کے لوگوں کو جانے کی اجازت ہے مساجد ہیں ہمارے ہاں اور میں نے پڑھا معلوم نہیں کہاں تک صحیح تھا کہ مراد آباد میں جب ایک غیر مسلک کے فرد نے ایک دوسرے مسلک کے فرد کی نماز جنازہ پڑھا دی تو اس پر فتوہ آیا کہ تمام نکاح جن لوگوں نے وہ نماز پڑھی باطل ہو گئے ہیں اور وہ بچے جو اس نکاح اس سال کے دوران پیدا ہوئے وہ سب illegitimate بچے ہیں تو یہ کہاں وحدت انسانیت کی بات ہے تو قرآن کا موضوع وحدت انسانیت ہے قرآن کا موضوع احترام انسانیت ہے عیسائیت کا موضوع یہودیت کہ نظم کو مستحکم کرنا ہے ہندو اومد کا مذہب اس کا سسٹم کو مستحکم کرنا ہے جس کی بنیاد کے اوپر سماج کی تفریح ہوئی ہے اسلام بہت واضح طور سے کہہ رہا ہے کہ انسانیت کو پھر سے دوبارہ ایک ویدانیت کی کڑی میں لاؤ اور اس کے لئے آدمیت کی بات کرو تیسرا موضوع جو قرآن نے کہا ہے جس کے اوپر بے شمار آیات ہیں ایک کائنات جو ہے اس کائنات کے وسائل جو ہیں یہ تمام انسانوں کی ملکیت ہیں اس کی ٹرسٹ میں ہیں یہ کسی ایک قوم کی مناپلی نہیں ہے کسی ایک نسل کی مناپلی نہیں ہے کسی ایک گروہ کی مناپلی نہیں ہے ان وسائل کو استعمال بھی کرنا ہوگا ان وسائل کو دریافت بھی کرنا ہوگا اور ان وسائل کو اس طرح سے استعمال کرنا ہوگا کہ احترام آدمیت بھی ہو سکے اور وحدت انسانیت بھی ہو سکے آپ کو شاید احساس ہو کہ یورپ میں اور امریکہ میں کہ بینک میں متمول مسلمانوں کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کا تجزیہ آیا تھا کہ وہ اتنے ملینز اور بلینز ڈالرز ہیں صرف سود کی منی اصل چھوڑ دیجئے کہ اگر سو سال تک دنیا کے بھوکے لوگوں کو روز کھانا کھلایا جائے تو سو سال تک اس پیسے سے ان لوگوں کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے ہم نے تو بنایا تھا ان مسائل کو تمام دنیا کے لیے لیکن تم ہی نے اپنی شریعت اپنے فقہ تجربے اپنی تاریخ اپنی انفرادیت کی لحاظ سے ان کو اپنے پر اپنا تسلط کر لیا اور انسانوں کو ان کے بنیادی خبوط سے محروب کر دیا جس کسی نے بھی بنیادی حصوروں سے انحراب کیا یقینی طور اس کی زندگی ہے اس کی معیشت تباہ ہوگی دکھائیں وہ ممالک جو اس بات کے دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا جی ڈی پی دنیا کے تمام تر ممالک کے پرابر ہے بقول ان کی حبی غربت عام ہے ایسا نہیں ہے کہ نمی تو اس میں دو چیزیں تھیں ایک تو یہ کہ اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس کو دریافت کیا جائے اور جیسے میں نے پہلے عرص کیا کہ بنیادی طور سے وہ وحی علی ہے ان پتھروں کا علم ان پہاڑوں کا علم ان درختوں کا علم یہ سب وحی علی ہے جس کو ہمیں خود حاصل کرتا ہوں کہ ان کے وصول کیا ہیں ان کے قوانین کیا ہیں جس کی بنیاد اللہ کے وصولوں پر رکھی گئی ہے اور جس کو سمجھنے کے بعد انسان ابھی ہو سکتا ہے کہ مکمل طریقے سے نہ سمجھ پائے لیکن ایک سلسلہ جاری ہے اس کو سمجھنے کا تو اس دریافت کے معاملے میں بھی ہم پیچھے رہ گئے اور ان کے استعمال کے معاملے میں بھی ہم پیچھے رہ گئے اس دریافت کے معاملے میں ہم نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ علوم دنیا بھی علوم ہیں ان سے ہمیں کوئی سروکار نہیں اور جب لوگوں نے اس سلسلے میں آگے بڑھ کے توجہ دلانا چاہیے تو ان کیوں پر جیسے ہوتا چلایا ہے الزامات لگے اعتراضات ہوئے باوجود اس کے قرآن نے کہا وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي سَمَا وَاتِهُ وَدَرْتِ جِمْیَا اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ تم کو اس کو مسقر کرنے کی ذمہ داری تم کو دے دی گئی ہے وَعَلَّمَ آَذَمَ الْأَسْمَا وَكُلَّهَا تم کو سب کچھ علم حاصل کرنے کی صلاحیت دے دی گئی ہے انسانوں کو دوسروں نے کر لیا وہی الہی کو پڑھے بغیر ہم وہی الہی کو پڑھتے رہے اور ہم اس منصف سے الگ ہو گئے جو کی بنیاد بنی تھی ہماری اس پیغان کی وَالَّذِهِ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي سَمَا وَدَرْتِ جَلِیَا اور پھر اس کے نتیجے میں ہم نے دوسروں کی جو تحقیقات تھی اور جو دوسروں کی کاوش ہی تھی ان سے پورا فائدہ اٹھایا ہم نے پہلے کہا کہ ٹیلیویجن حرام ہے لیکن جب ہم کو اس میں مسانے لگا تو اس کو پھر ہم نے جائز بھی قرار دی تھی ہم نے کہا کہ مائک نہیں آ سکتا ہماری مسجدوں میں اس لیے کہ اس سے شیطان کی آواز نشر ہوتی ہے یہ مکہ میں ہوا تھا یہ بحث بھوپال کی مسجد میں ہوئی تھی یہ بحث جاملہ مسجد دیلی میں ہوئی تھی یہ بحث اور جاملہ مسجد کے امام نے انیس سو بتیس میں ایک ویاس صاحب تھے جو کہ اس وقت کیمسٹری کے ٹیچر تھے ان سے فتوہ منگوایا تھا یا ان کی رائے منوائی تھی جس کی بنیاد پہ کہا گیا تھا کہ یہ آواز جو ہے یہ انسانی آواز نہیں ہے یہ ارتعاش جو ہے یہ شیطانی ارتعاش جس کی بنیاد پہ فیصلہ ہوئے تھا کہ مائک کا استعمال نہیں ہو سکتا اور آج بھی کئی ایسے مقامات آئیں گے اور آ رہے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اِنَّ السَّمَعُ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادِ كُلُّ اُلَائِكَ كَانَ عَلَمْ مَسُولَةً آج سے تقریباً ڈھائی سو سال پہلے یورپ کے علمدانوں میں ایک بحث چھڑی ہوئی تھی کہ مرگی کے کتنے دانت ہوتے ہیں بحث چلتی رہی لمبے عرصے تک لوگ مقالے رکھتے رہے ہیں جو تو مورڈن سائنس کا جو باوہ کہلاتا ہے بانی کہلاتا ہے سر فرانسز بیکن اس نے کہا کہ مرگ کی چھوچ کھل کے دیکھ لو پتہ سن جائے گا تم کو ارستو نے لکھا کہ عورتیں ناقص العقل ہیں اس لیے کہ ان کے اٹھائیس داد ہوتے ہیں کم سے کم وہ اپنی بیوی کے داد ہی گن سکتا تھا فیصلہ کرنے سے پہلے کسی ایسی باتیں مت یقین کرو جس کا علم تمہارے پاس نہ ہو جس کا ثبوت نہ ہو اپنے ذہن کو اپنی بصیرت کو اپنی دماغ کو اپنی تجزیاتی کاوشوں کو استعمال کرو اس کی اسی کے بارے میں سوال کرو دنیا کی تحقیق کے میدانوں میں اگر آپ دیکھیں تو پورے مسلم دنیا میں پانچ سو یونیورسٹیز ہیں چھپن ممالک ہیں امریکہ میں آٹھ ہزار یونیورسٹیز ہیں ہندوستان میں آٹھ ہزار یونیورسٹیز ہیں اور کالجز ہیں پوری مسلم دنیا سے جو لوگ تحقیق کر رہے ہیں ہر شعبے میں ان کی تعداد وہ ایک سال میں ڈیر سو سے زیادہ نہیں ہوتی جن کو کہ باقائدگی سے پی ایش ڈی کے ڈگری ملتی ہے یا تحقیق مکمل کرنے کے وہ ملتے ہیں اور بالفاظت دیگر دنیا کے محققین میں ہماری تعداد ایک فیصد سے بھی کم تو کون ہے جو علم کی بنیاد پہ لوگوں کو اپنی طرف لے کے آئے گا اور اپنی طرف راغب کرے گا چاہے وہ سماجی علوم ہوں چاہے وہ قدرتی علوم ہوں چاہے وہ دینی علوم ہوں چاہے وہ دنیا بھی علوم ہوں عرب دنیا میں اسلامی دنیا میں ہر سال گیارہ کتابیں شائع ہوتی ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ نئے موضوعات پہ ہوتی ہیں پوری دنیا میں صرف انگریزی زمان میں ہر سال تقریباً چار ہزار کے قریب کتابیں شائع ہوتی ہیں میں افسانوں کی بات نہیں کر رہا میں نابلز کی بات نہیں کر رہا میں اس لٹریچر کی بات کر رہا ہوں جو کہ بنیائی طور سے یا تو یونیورسٹیز میں پڑھایا جائے گا یا پھر اسکولوں اور کالجوں میں ایک سپورٹیو میٹیریل کی حیثیت سے استعمال ہوا اور مقالات کی تو تعداد الگی ہے ولا تقفیمہ نہیں سرے کہے میریل کیا تھے کیا ہو گئے یہ قرآن کا موضوع ہے وہ قرآن نے بہت واضح طور سے کہا کہ چاہے وہ اس معنی میں کہا کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو اس کی تحقیق کر لو یہ بارے میں کہا کہ سچائی سے کام لو کیا ہے اس بارے میں کہا جھوٹ سے کام لو بنیادی مقصد یہ تھا کہ علم کی بنیاد کی اوپر حقائق کی بنیاد کی اوپر اپنے فیصلے کرو جذبات کی بنیاد پہ نہیں سنی سنائی باتوں پہ نہیں یا ان باتوں پہ نہیں جس کا کہ کوئی وجود نہیں میں مختصر طریق سے بات کروں گا اس لیے کہ دو دو تین باتیں اور ہیں ایک چوالیس ہو گیا ہے سوالات کبھی وقت ہوگا انشاءاللہ تو پانچھے میرے پہیں بات مکمل کلیتا ہوں اس کے بعد پھر سوالات پھر قرآن نے یہ کہا کہ یہ جو تمام طرح معاملاتیں ہوں گے چاہے احترام انسانیت کی بات ہوگی چاہے وحدت انسانیت کی بات ہوگی چاہے دنیا کے وسائل کو صحیح طریقے سے استعمال اور اس کو دریافت کرنے کی بات ہوگی یا علم کی بنیاد کی اوپر فیصلے کیے جائیں گے اس میں اس بات کبھی خیال لکھا جائے گا کہ عدل کی بنیاد کی اوپر ہر چیز تے ہو اِنَ اللَّهَ يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالِحْسَانِ وَعِتَعِذِ الْقُرْبَا وَيَرْحَا عَدِلْفَاشَائِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْتِ یہ قرآن کی وہ آیت ہے جب ہم سنتے ہیں تو خدبوں میں جاگ جاتے ہیں تاکہ نماز کے لئے اپنے آپ کو تیار کر سکیں لیکن یہ آیت ہے جو کہتی ہے ہم سے کہ عدل کی بنیاد کی اوپر زندگی کے ہر معاملہ تے ہوگا اور عدل ایتائی صلقہ اپنے آپ سے شروع کر اپنے گھر سے شروع کر کہ ہمارے گھر واقعی قرآن کی ان ہدایت کی اپکاسی کرتے ہیں جہاں مشورے کی بنیاد پہ جہاں محبت کی بنیاد کی اوپر جہاں خلوص کی بنیاد پہ فیصلیں ہوں ہمارے ہاں ہم سے کہا جاتا ہے محبت اور رحمت کی بنیاد پر ایک پر امن زندگی گزارنے کے لئے یہ خاندانی رشتے قائم ہوتے ہیں پیو ریسرچ سینٹر نے دو ہفتے پہلے ریسرچ کی ہے اور اس نے کہا ہے کہ سرسط فیصد مسلمان گھر پوری دنیا کے ہیں دنیا کی تعداد چوہتر فیصد اس نے بتائیے لیکن سرسط فیصد مسلمان گھر ایسے ہیں جہاں عورتوں کو شکایت ہے جہاں بچوں کو شکایت ہے کہ ان کے ساتھ رحم اور محبت کی بنیاد کی اوپر سلوک نہیں ہوتا ہے تو عدل بنیاد میں ہماری زندگی میں عدل نہیں بیلنس لائف نہیں ہمارے اپنے فیزیکل سٹرکچر ہمارے اپنے کھانے میں ہمارے اپنے چلنے میں ہمارے پہننے میں ہمارے تعلقات میں اور قرآن اس کی طرف اس موضوع کی طرف بار بار اشارہ کرتا ہے ان اللہ یعب المقصدین تو انصاف کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے پھر آخری بات چھٹی بات قرآن نے بہت واضح طور سے کہی واللہ یعبوی الہ دار السلام امن قائم کرو اپنی زندگیوں میں اجتماعی زندگیوں میں تاکہ تم آخرت میں بھی امن کے حق دار اور قرآن نے کہا کہ پانچ ایسی چیزیں ہیں جو مستقل طور سے اسے ہمیں پر امن زندگی گزارنے سے روک رہی ہیں لالچ کذب جھوٹ تکبر اور حسد یہ ہمیں روک رہی ہیں ہماری بحثوں کو اتنی الجھائی ہوئی ہیں ان تمام ان پانچ چیزوں میں کہ ہمیں ایک پر امن زندگی گزارنے کا موقع ہی نہیں ملتا کبھی خاندانوں کا حسد لالچ چھگڑا کبھی ذاتی کبھی مختلف نظریاتی اختلافات بحثیں ہوئی چلی جا رہی ہیں مختلف ان مسائل کے اوپر جن کا تعلق ہماری اپنی ذاتی زندگیوں سے نہیں ہے اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر یقینی طور سے ہمارا اپنا ذہنی سکون بھی درہم برہم ہوتا ہے اور معاشرے کا سکون بھی درہم برہم ہوتا ہے تو اللہ رب العزت یہ کہتا ہے کہ ایک پرہم فضاء قائم کرنا تاکہ اس زندگی میں جب ہم اپنا زیادت اور وقت اپنی صلاحیتوں کو سمجھنے اور اپنی صلاحیتوں کو مجاگر کرنے کے لئے استعمال کریں گے تو یقینی طور سے اس کے فائدے ہم کو بھی ہوں گے دوسرا کو بھی ہوں خلق الموت والحیات لیملوکم ایوکم احسن و عملہ بنیادی مطلب اس کا یہی ہے عام طور سے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ ہم کو آزمار آئے لیکن اللہ ہمیں کیوں آزمائے گا وہ تو ہماری حقیقت سے واقف ہے وہ تو جانتا ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہے اسی لئے تو پیدا کیا ہے ہم کو کہ وہ باخبر بے خبر ہے کہ اسے یہ نہیں معلوم کہ ہم کب رو دیتے ہیں اور کب حص دیتے ہیں اور کونسی چیز ہمیں نقصان دیتی ہے تو ہم اس کے اوپر چلا بیٹھتے ہیں سب کچھ معلوم ہیں وہ تو ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم خود اس بات کا حساس کریں کہ ہمیں کسی چیز کو اچھا برتنے کی صلاحیت کتنی ہے ہمیں نہیں معلوم اپنی صلاحیت کیا ہے ہمیں سے کسی کو نہیں معلوم اپنی صلاحیت کیا ہے ہم اپنی صلاحیتوں کو صرف تین فیصد استعمال کرتے ہیں اپنی زندگی میں یہ بھی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نیوٹن تھے یا وہ آئنسٹائن تھے تین فیصد ذہن اور جسمانی قوتوں اور صلاحیتوں کو استعمال کرنے والے لوگ ہم اور آپ تو اس گنتی میں نہیں آتے ہمیں اپنی صلاحیتوں کا ایسا اور کیوں نہیں ہوتا ہم بکھڑے ہوئے ہیں کبھی لالچ میں کبھی حسد میں کبھی جھوٹ میں کبھی شہوت میں اور کبھی تکبر میں اور اللہ کہتا ہے کہ ان سے نکل کے ان دائروں سے نکل کے ایک پر امن زندگی گزارنے کی کوشش کرو تاکہ تم اپنی صلاحیتوں جو تم میں مغفی ہیں جن کے اجاگر ہونے کے بعد تم اپنے آپ کو بھی نمالوں کس مقام پہ لے جاؤ اور کائنات کو بھی نمالوں کس مقام پہ لے جاؤ وہ ان حالات کو پیدا کرو اس لیے کہ اگر تم نے یہاں وہ عمل پیدا کر لی ہے ربنا آتینا پی الدنیا حسنہ وہ پیل آخرت حسنہ تمہاں پر بھی ایک اچھے ماحول اور اچھی زندگی تمہارا انتظار کر رہی ہوگی یہ ہیں قرآن کے موضوعات قرآن ہمیں یہ بھی بتا رہا ہے کہ جن چیزوں کو ہم اسلام کا ستون کہتے ہیں وہ نبوت کے نوے سال کے بعد آنا شروع ہوئے ہیں نماز بحیثیت ایک ستون کے فرض ہوئی نبوت کے نوے سال میں روزہ نبوت کے پندروے سال میں ایک ستون کی حیثیت سے سامنے آیا زکاة ستروے سال میں ایک سکون کی حیثیت سے سامنے آئی حج اکیسوے سال میں ایک ستون کی حیثیت سے شامل آیا نو سال تک اسلام بغیر ستون کے قائم تھا اور اس بغیر ستون کے اسلام کو کی بنیاد کے اوپر نمالوم کتنے اصحاب کو اس بات کی بشارت دے دی گئی کہ وہ جنت کے مستحق ہیں تو وہ کون سا اسلام تھا اگر ہماری ساری بحث ساری فقی بحث اور ساری علمی بحث کا موضوع یہی ستون ہے تو اس نو سال پہلے جب یہ کوئی بھی چیز موجود اس شکل میں نہیں تھی جو آج ہے جس میں حضرت ختیجہ کی بھی وفات ہو جاتی ہے یاسر بن عمار کی والدہ کی بھی وفات ہو جاتی ہے سمیہ کی بھی وفات ہو جاتی ہے حارس کی بھی وفات ہو جاتی ہے روزے کے فرض ہونے سے قبل تقریباً ہم کو ملتا ہے کہ کوئی سیتیس کے قریب ایسے افراد جن کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے اس عرصے میں ان کا اسلام کیا تھا وہ کس بنیاد پر قائد تھا وہ بنیاد قرآن کے افاظ میں یہی تھی انسان ایک ہے ان کا احترام لازمی ہے انسان اس دنیا کے وسائل کے وکیل ہیں اور وارث ہیں انسانوں کو علم کی بنیاد کے اوپر دنیا کو بھی دریافت کرنا ہے اور ان وحی کی بنیاد کے اوپر دریافت شدہ چیزوں کو استعمال بھی کرنا ہے انسان کو پرامنے زندگی گزارنے کی کوشش کرنا ہے انسان کو عدل سے کام لینا ہے اور عدل کی ابتداء اپنے گھر سے اپنے آپ سے یہ ایک پورا ایک مکمل ایک موضوع تھا جو کہ واضح طور سے قرآن نے اپنے صفات میں درج کیا یہ بہتت انسانیت کی بات اس سے پہلے نہیں کی گئی تھی یہ احترام آدمیت کی بات اس معنی میں نہیں کی گئی تھی اللہ کے وسائل کی بات اس معنی میں نہیں کی گئی تھی اس لیے کہ ان کتابوں کو اگر آپ دیکھیں تو ان میں تو زمینوں کی تقسیم اس طرح سے ہوئی ہے کہ نعوذ باللہ انہوں نے اللہ کو ریال اسٹیٹ ایجنٹ بنا دیا ہے تو میں نے آپ کے سامنے کچھ سوالات اٹھائیں این ممکن ہے کہ میری سمجھ صحیح نہ ہوا این ممکن ہے کہ میں غلطی پہ ہوں لیکن اب یہ کام آپ طلبہ کا ہے کہ آپ علم اور تحقیق کی بنیاد کی اوپر حقائق اور علم کی بنیاد کی اوپر اس قرآن کی فکر کو اس قرآن کی علم کو اور اس قرآن کی روح کو دوبارہ آیا کریں جس کی بنیاد کی اوپر ایک چھوٹے سے عرصے کے لیے انسانوں نے وہ معاشرہ قائم کیا ہم نے یہ کیا تم کچھ نہیں کر سکے ہم چڑھانے کی ضرورت نہیں کسی کو ہمیں کسی کو نیچہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ تمہارے پاس نہیں اور تم ہم سے نیچے ہو تو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ ہم تمہارے درد کو محسوس کرتے ہیں اس بنیاد کی اوپر کے ہم نے جو ہدایت حاصل کی ہے وہ تمام انسانیت کی وحدت کی بات کرتی ہے تمام انسانیت کی تقریم کی بات کرتی ہے وسائل کے صحیح استعمال کی بات کرتی ہے اور ہم ملجل کر پھر سے اس معاشرے کو بحال کرنے کی کوشش کریں جس کا بنیادی جو بنیادی اللہ کی ہدایت کے مطابق ادہ ہے یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے اور غالباً اس طور میں یہ ذمہ داری کو وہی لوگ ادا کر سکتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے اسلامی علوم سے بہرہ ورہ انہیں کے لئے اس لئے کہ اس وقت حالات کی ضرورت یہ ہے کہ کسی طرح سے اسلام کی وہ شکل پیش آسکے جو اللہ نے ہم کو دی اور اللہ کی رسول نے ہم کو دی وہ شکل نہیں جو انسانوں نے اپنی خواہشات اپنی تاریخ اپنے گروہی اختلافات کی بنیاد کی اوپر ہم کو دی اس لئے کہ اگر ہم نے انہیں باتوں کو دہرایا جو کہ گروہی اختلافات اور ہماری خواہشات اور ہماری تاریخی روایات کی بنیاد پر مبنی ہیں تو ہم نہ علم میں اضافہ پریں گے انہیں باتوں کو دہراتے رہیں گے اور یہ اقل مندی کی بات نہیں ہے کہ اگر ہم باتوں سے فائدہ نہیں پہنچ رہا کسی بات سے تو اس کو دہرانے سے کیا ہے وآخر وگوانا الحمدللہ رب العالمین با شکریہ سارس موفید خیداب کے لئے موفید خیداب کے لئے